بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بی بی کے عشق کا واقعہ بیان کریں گے پوری کہانی ضرور سنیے گا ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا یہ کس کی بی بی ہے یہ باندھی نے کہا بادشاہ السلامت یہ آپ کے غلام فیروج کی بی بی ہے بادشاہ پر اس عورت کے حسن و چمال کا نصہ چھا چکا تھا اس نے فیروج کو بلایا فیروج حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فیروج ہمارا ایک کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادشاہ کو دی آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فیروج اس خط کو لے کر گھر واپس گیا خط کو اپنی تقیئے کے نیچے رکھا سفر کا سامان تیار کیا رات کو گھر میں ٹیرا اور صبح منجل مقصود پر روانہ ہو گیا اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ چا چال چلی ہے ادھر فیروج جیسے ہی نظروں سے اوجل ہوا بادشاہ چپکے سے فیروج کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروج کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا فیروج کی بی بی نے پوچھا کون ہے بادشاہ نے کہا میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں عورت نے دروازہ کھولا بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروج کی بی بی نے حیران ہو کر کہا آج بادشاہ السلامت ہمارے یہاں غریب خانے میں بادشاہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروج کی بی بی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہنے لگا اللہ کی پناہ جاتی ہوں آپ کی اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی بادشاہ نے گسے میں آ کر کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم شاید تم مجھ کو نہیں پہچانتی میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک ہوں فیروش کی بی بی نے کہا بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں سیر کو اگرچہ جتنی بھی تیج بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا اور کہا بادشاہ سلامت تم اس کٹوری میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہاری کتے نے پانی پیا ہے بادشاہ اس عارت کی باتوں سے بڑا سرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا اب فیروش کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑی کو تیجی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروش اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کے چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فیروش کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے فیروش کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چھل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس باپس آیا تو بادشاہ نے انام کے طور پر اسے ایک ہجار دینار دیئے فیروش دینار لے کر باجار گیا عارتوں کی استعمال کے لیے قیمتی کپڑے اور کچھ توپیں بھی خریدے گھر پہنچ کر بی بی کو سلام کیا اور کہا چلو تمہارے مائکیں چلتے ہیں بی بی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا بادشاہ نے انام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو دکھاؤں بی بی نے کہا جیسا آپ چاہے بی بی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ ربانہ ہوئی داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے توپوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروش بی بی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزر جانے کے باوزود بھی بی بی کا حال تک نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلائیا پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فیروش آپ ہمیں ہماری بہن سے گسی اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو کاجی کے سامنے پیش کریں گے اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میری جمعے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو وہ اپنا کھیس کاجی کے پاس لے گئے کاجی نے فیروش کو بلائیا کاجی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ پاک بادشاہ سلامت اور کاجی کو کائیومو دائم رکھے کاجی صاحب ہم نے ایک ہرہ بھرہ باگ درکت فلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کھا کون اس سکش کے حوالی کر دیا تھا اس سکش نے ہمارا باگ اجار دیا سارے فل کھا لی درکت کٹ لیے اور کون کو خراب کر کے بند کر دیا کاجی فیروش کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاتھوں لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروش نے کہا صاحب جو باگ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کر دیا کاجی نے پوچھا کیا اس نے باگ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس کے باگ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں کاجی بولا ہاں فیروش تم کیا کہنا چاہتی ہو اس بارے میں فیروش نے کہا کاجی صاحب باگ کسی بگزی یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باگ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پیر کے پنجو کے نسان دے گئی تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھانا جائے اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باگ میں جانا بند کر دیا بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروش اپنے باگ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈارو اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باگ میں آیا تھا لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی فل کھا سکا وہ وہاں تھوڑی دیر ٹہرا اور مایوس ہو کر لوڑ گیا اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باگ کی قریب لگی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی فیروش اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیبی کو بھی واپس لے آیا یہ فیروش اور اس کے شالوں اور بادشاہ کی اکل مندی تھی کہ انہوں نے سارا مازرہی مثالوں سے سلجھا لیا اور نہ تو کاجی کو پتہ چل سکا اور نہ درباریوں کو پتہ چل سکا اور نہ کسی اور کو یہ آخر مازرہ کیا ہے یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و آیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھیں موسیقا 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 موسیقا